تم مجھ سے استغفار بخشش چاہو مالک تو کیا کرے گا فرمایا اللہ علکم ترہمون تم پر رحم کیا جائے گا مانگو تو سئی پریشانی آئی ہے میرے در پہ آؤ تو سئی کیوں دور بھٹک رہے ہو کیوں دور ہو رہے ہو عامل کے پاس جاؤ گے تو وقت لینا پڑے گا وقت لینا پڑے گا پیسے دینے پڑیں گے یہاں وقت کی بھی قید نہیں ہے رات کو پکارو دن کو پکارو صبح پکارو شام کو پکارو جب دل کرے پکارو مسجد میں پکارو گھر میں پکارو جہاں مرضی بیٹے ہو پکارنا تمہارا کام ہے بخشش مانگنا تمہارا کام ہے معاف کر دینا رب ذل جلال کا کام ہے وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ نہیں آتی وہ اتنا مہربانہ کیوں ہے یہ جو مشرقین تھے نا مکہ کے یہ استغفار پڑھتے تھے اور یہ مشرقین کعبے کا تواف بھی کرتے تھے مشرق کی بخشش نہیں ہے قرآن میں ہے شرق ظلم عظیم ہے لیکن پھر بھی یہ استغفار پڑھتے تھے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کا وجود دنیا سے نہیں مٹاتا مالک کیوں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرا حبیب ان میں مجود ہے میری رحمت اور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میرا حبیب میرا محبوب مجود ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں ان کو نیست و نبود کر دوں اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ یہ استغفار کرتے ہیں ان کا حال میں نے حود علیہ السلام اور جو باقی پیغمبر تھے لوت علیہ السلام ان پیغمبروں کی جو قوم کے ساتھ ہوا تباہی آئی عذاب آیا وہ حال میں نہیں کرتا یہ استغفار کرتے ہیں نہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مشرق استغفار پڑے اس پر تو کرم ہو جائے پھر مسلمان حضور کا غلام استغفار پڑے پھر کتنے رحمت کے دروازے کھلیں گے کتنا کرم ہوگا جب بھی کوئی پریشانی آئے مشکل آئے دکھ آئے تو استغفار پڑے کیا کریں اللہ تعالیٰ سے استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اللہ خوش ہوتا ہے